بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے میزبان میرے دوست میرے بھائی وزیرعالہ سردار علی امین خان صاحب میرے چیئرمن میرے جنرل سیکٹری آپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب جتنے میمران قومی اور سبائی اسمبلی سٹیک ہولڈر سٹیج پہ موجود ہیں اور خصوصا آپ جو پنڈال میں موجود ہیں میں آپ سے اس تھوڑی سی آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا چند گزارشات ہیں اور وہ گزارشات ضروری ہیں یاد رکھئے گا خان صاحب کا آج بیان آیا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے ہمارا احتجاج اس کے اہداف بڑے واضح ہے ہم آئین کا تحفظ چاہتے ہیں ہم جمہوریت کی بحال ہی چاہتے ہیں ہم مدلیہ کی آزاد ہی چاہتے ہیں سوابی میں موجود عمران کے چاہنے والوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو کیا ان آہداف کے ساتھ اتفاق کرتے ہو کے نہیں ہاتھ اٹھا کے کہو مجھے پتہ لگے اتفاق کرتے ہو یا نہیں کیا ان آہداف کے لیے جب تمہارے قائد سے تمہارے لیے سیٹ کیا ہے ہر طریقے سے کھڑے ہو گئے یا نہیں ہمت کرو گے یا نہیں ہمت کرو گے یا نہیں عمران کے سباہی ہو یا نہیں ثابت کرو گے یا نہیں جہاں خان آواز دے گا وہاں پہنچ ہو گے یا نہیں کیا خان کی ہر بات پیار آواز پر لبیت کہو گے تو پھر خان کہتا ہے کہ نکلو بڑی تعداد میں نکلو جب خان آواز دے گا نکلو تھوڑی تعداد میں مت رکلنا ہر شخص اپنے گھر سے نکلے گا مت مشوردو گھروں میں بیٹھ کے مت مشوردو اپنے سوفو پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ شامل ہو میدان میں شامل ہو فیلڈ میں شامل ہو جہاں پہ تمہیں تیر گیس کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پہ تمہیں ربر بلٹس کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پہ تمہیں فستائیت کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب تم ان سب چیزوں کا سامنا کرو گے تو پھر خان کی رہائی ممکن ہوگی تو میں پوچھتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کسی گھر بیٹھے ہوئے سے نہیں پوچھتا اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ فیلڈ میں ہوگے تم قدم سے قدم ملاکت چلوگے تمہارا وزیرحالہ تمہارے ساتھ ہوگا تمہارا چیئرمن تمہارے ساتھ ہوگا تمہارا جنرل سیکٹی تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے ایم پی اے تمہارے ساتھ ہوگے تمہارے ایمنیس تمہارے ساتھ ہوگے جواب دو نکلو گے یا نہیں نکلو گے اور یاد رکھنا اور یاد رکھنا یہ بہت اہم ہے آج کل ایک منظم پروپک انڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور اس کی قیادت کے اندر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو لوگ ٹی وی پہ یہ بولتے ہیں اخواروں میں یہ بیان کرتے ہیں اپنے جلسوں میں یہ بات کرتے ہیں اپنی کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات پڑتے ہیں ان کے چہرے بہچانو یہ عمران خان کے دشمن ہیں یہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے والے ہیں انہی کی وجہ سے تمہارا اور میرا قائد آج بھی اڈیالا میں بند ہے وہ بے گناہ ہے اور یہ جالی کیسز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تم میں علی امین میں تم میں بیرستر گوھر میں تم میں تمہارے امینے میں تمہارے ایم پی اے میں ایک فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یاد رکھنا دشمن کا یہ منظم پروپیگنڈا ہے کس کا جواب دو کس کا انجہ والو دشمن کا کس کا انجہ والو کس کا تو دشمن کہتا ہے کہ تمہارے اور ہم میں فاصلہ ہے خدا کی قسم تم اور ہم یہ تمہارا وزیر اے علا یہاں کھڑے امینے یہاں کھڑے ایم پی اے ایک رشتے سے بندے ہیں اور ورشتہ کیا ہے ورشتہ کیا ہے ورشتہ امران خان ہے ورشتہ کیا ہے کیا ہے انجہ والا تمہاری آواز پہنچے اڈیالا خان کو پتا لگے ورشتہ کیا ہے ورشتہ امران خان کی ذات ہے کوئی تقسیم نہیں ہے اور بے شرم اور بے حیاء ہو امران خان کے دشمنوں امران خان کے مخالفوں سن لو کان کھول کے سن لو یہاں ایک ہی قائد ہے اس کا نام امران خان ہے کوئی گروپ نہیں ہے کوئی تقسیم نہیں ہے کوئی خلش نہیں ہے ہم سب اسی کے ساتھ ہیں اس کی رہائی کے لیے جان دینے کو تیار ہے تیار ہو اس کی رہائی کے لیے خون جہاں بہے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے کیا اپنا خون دینے کو تیار ہو کیا اپنے قائدین کی بات ماننے کو تیار ہو یہ جو لوگ تم میں اور تمہارے قائدین میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں میں سمجھ دا ہوں کہ وہ تمہارے دشمن ہے وہ کون ہے وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کرو وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے کہ کسی ایسے بے حیاء بے شرم امران خان کے دشمن تحریک انصاف کے دشمن کی بات نہ سنو گے اگر وہ علی امین کے خلاف بولے تو تم ان کی بکواس نہیں سنو گے اگر وہ امران خان کے خلاف بات کرے ہاتھ کھڑا کرے یہاں کھڑے ہیں اوپر بھی نہیں سنو گے کاؤں نہیں سنو گے یہ کیسے بھائی ہو تم کیسے رشتے سے بندے ہو تم کوئی نلائق اور گتھا کوئی بات کرتا ہے اور تم اپنے لیڈر کے اوپر شک کرنے لگتے ہو یہی قائدین ہے یہی لیڈر ہے انہوں نے اور محبت کے کوئی امتحان پاس رہی کرنے ہے یہ نو مئی پہ کھڑے رہے یہ آٹھ فروری کو کھڑے رہے پنجاب میں دیکھو ہمارے بچے اٹھائے گئے ہمارے گھر تباہ کیے گئے ہماری فیکٹیاں بند کی گئی ہمارے روزگار بند کیے گئے ہمارے امین نیز اغوا کیے گئے ان کی بیویاں اور بچے اٹھائے گئے ان کے بچوں کو سکول سے نکالنا پڑا ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ان کی سوشل جندگی تباہ ہو گئی یہ سب کس لیے اور پھر بھی کھڑے ہیں کس لیے کس لیے امران خان کے لیے کس لیے امران خان کے لیے اور یہ جذبہ کون دیتا ہے یہ جذبہ کون دیتا ہے میں اپنی تقریح ختم کرتا ہوں یہ جذبہ کون دیتا ہے میں سمجھتا ہوں میں یقین کرتا ہوں اور مجھے اس کے عادت نے کہا یہ جذبہ دیتے ہو تم کیونکہ تم ہمارا فخر ہو جو پی ٹی آئی کے ورکر ہو کیا ہو کیا ہو فخر ہو تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہمارا فخر ہو تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہماری عزت ہو تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہماری طاقت ہو تم جہاں ہمارے ورکر ہو تم ہمارا مان ہو جب ہم اسملی میں بولتے ہیں تو یہ طاقت تمہاری دی ہوئی ہے جب ہم اسملی میں کھڑے ہیں تو یہ عزت تمہاری دی ہوئی ہے جب ہم ان نفستائیوں کو ڈی چاک میں للکارتے ہیں خدا کی قسم تمہاری قرمانیاں یاد آتی ہے جب ہم ککلتے ہیں پنجاب کے کسی شہر میں تمہاری قرمانیاں یاد آتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کی قسم میں چیپ مریسٹر سے وعدہ لوں گا چیپ مریسٹر صاحب چیرمن صاحب جنرل سیکٹی صاحب آج ان سے وعدہ نہیں آج آپ سے وعدہ لوں گا ان سے وعدہ کیجئے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے ورکر سے آگے کچھ نہیں ہے ورکر سے آگے کچھ نہیں ہے ورکر یہ ہماری طاقت ہے ورکر یہ ہماری عزت ہے خدا کی قسم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر جگہ پہ کھڑے ہوں گے ہر چاک پہ کھڑے ہوں گے میری آج کی تقریر کا یہ کی مقصد ہے کہ گمراہ مت ہونا دشمن کی بات پہ مت آنا اپنے درمیان فاصلہ پیدا مت کرنا اپنی صفحوں میں نفاق پیدا مت کرنا ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے آج یہ قیادت لا عمل دے گی یہ کوئی فائنل کال کی بات نہیں ہے بہت سی کالیں دی جائیں گی خدا بہتر جانتا ہے کون سی کال فائنل کال ہوگی مگر آپ نے خان کے حکم پہ تیار رہنا ہے میں بھی وہیں گھونگا یہ بھی وہیں ہوں گے بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان ہے خدا کی قسم آپ نے روپوشیوں میں ہمیں ووٹ دیئے ہے ہماری غیر موجودگی میں ہمیں لگ کیا ہے آپ پہ ہمارے بچے بھی قربان ہے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی گفتگو سے نفاق کی مو آتی ہے جس کی گفتگو سے تفریق کی خوشبو آتی ہے وہ لانتی ہے وہ تمہارا میرا دشمن ہے وہ عمران خان کا دشمن ہے اور چلتے چلتے تمہارا وعدہ کرو اپنے قیادت پہ اعتماد کرتے ہو کے نہیں اے انچہ بولو پتہ لگے ان بے غیرتوں کو کرتے ہو کے نہیں اعتماد انچہ ہاتھ بولو کرتے ہو کے نہیں اعتماد کیونکہ یہ عمران خان کے چانے والے ہیں انہیں نے اپنے بچے برباد کیا ہے عمران خان کے لیے اور ہم آپ کے لئے حاضر ہیں نعرہ مارتے جائیے سب کا جگری سب کا یار 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 وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم یہ تم میں اور تمہاری قیادت میں تفرقہ پیدا کرنے والوں پر خدا کی تم میں اور تمہارے لیڈروں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والوں پر خدا کی اور جب تمہارے اور ہمارے درمیان آئے اس میں خدا کی اور جب تمہیں اور ہمیں الانہ کرنے کی کوشش کرے اسے توڑ کے رکھ دو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ رشتہ کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا ہے جاؤ اس جنبے کے ساتھ گھر جاؤ کہ یہی وہ قائدین ہیں جو اس قائد کے محبت میں ہر چیز قربان کی ہے تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانیہ پیدا کرے پنجاب کے فرکر کے لیے آسانیہ پیدا کرے ان کی ماں و بیٹیوں کے لیے آسانیہ پیدا کرے اس کے کسان کے لیے آسانیہ پیدا کرے میرا اللہ پاکستان کے لیے اور عمران خال کے لیے آسانیہ پیدا کرے